آپ سے دیکھئے گا آپ یہ خاص پیشکش کیونکہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں رام رحیم کا مردہ گھر دیرہ سچا سودا کا پرمک رام رحیم ریپ کی آروپ میں بیس سال کی سزا کا حلق دار بن گیا ہے رام رحیم کے جیل جانے کے بعد اس کی جو رہسمی دنیا ہے اس کے راز ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں دیرہ سچا سودا کی اس رہسمی دنیا کے دروازے کھلے نہیں ہیں لیکن راز پھر بھی باہر آ رہے ہیں اور ایسا ہی ایک نیا راز اب سامنے آیا ہے راز دیرہ میں ہونے والی موت کا دیرہ پریسر میں لگے ہر پیڑ کے ساتھ کوئی نہ کوئی موت کی کہانی چھوڑی ہے دیکھئے رنگتے کھڑے کھڑے والی رام رحیم کے مردہ گھر کی کہانی زمین کے نیچے لاش اور اس لاش کے اوپر لہلہاتے ہرے بھرے پیڑ جن درختوں کے سائے میں لوگ سکون کے دو پل گزارتے تھے ان درختوں کو جس زمین سے کھات پانی ملتی تھی اس میں ملا ہوتا تھا ایک انسانی زندگی کا انش کلپنا کی یہ تصویر اور حیوانیت کی داستان اس شخص کے بیان پر ٹکی ہے جو پچیس سال تک بلاتکاری بابا کے ساتھ سائے کی طرح بنا رہا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کے خلاف جاتا ہے اس کو مروان دی پھر کیا گڑوا کے پیڑ لگا دیتے تھے اوپر پہلے انسان کا قتل کرنا پھر شب کو زمین میں دفنا دینا اور اس کے اوپر پیڑ پودے لگا دینا ہیوانیت کی ہر حد پار کر دی تھی رام رہیم نے ان پھلدار پیڑوں کو بھی داگدار کر دیا جو اس کے ککرموں کی وجہ سے مری ہوئی زندگی سے خاد لیتے تھے سننے کو بیچ بیچ میں آتا رہا لیکن اتنا اچھا کام کرتے تھے اس کے آگے لوگ کو اس کے اوپر دھیانے لیتے تھے انیس سو بانوے میں پہلی بار رام رہیم کے سمپرک میں آئے تھے وجہ بہادل اور کیسے وہ بابا کے اس کو ککرم کے بارے میں جان سکے اس پر چچہ سے پہلے آپ کو بتا دے کہ رام رہیم پر اس طرح کے عروف لگانے والے وہ اکیلے نہیں ہیں ان سے ملے یہ ہیں ہنسرات چوہان ان کا دعویٰ ہے کہ رام رہیم اپنے بھکتوں کی زندگی پر ہی نہیں بلکہ ان کی موت پر بھی ادھکار رکھتا تھا دو طرح کی قیدہ گیریز ہوتے تھے ایک تو برمچاری ہوتے تھے جو کی اپنے گھر اپ ڈاؤن کر لیتے تھے ایک ست برمچاری ہوتے تھے ان کو بابا بلکل بھی نہیں جانے دیتا تھا کیونکہ یہ سبھی کے سبھی کاسٹیٹڈ سادھو ہوتے تھے اور گھر والوں سے ان کے پیرنٹس سے بقیدہ یہ ریٹن میں لکھوا لیا جاتا تھا کہ جیسے ان کی ڈیڈ بوڈی ہے جو بھی کسی بھی طریقے سے چاہے وہ بمروہ دیتا تھا چاہے وہ انہونی کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ہو جاتے تھے تو ان کی اگر ڈیڈ ہوتی ہے تو ان کی جو ڈیڈ بوڈی ہے ایک ہلکیاں بیان کے درو وہ لکھوا لیتا تھا کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کی اوپر بابا کا دکار ہے ڈیڈے کا دیگار ہے ان کو ہم گھر نہیں بھیجے نہیں ہنس راچ چوہان کے سنسنی خیز دعوے کی دہت تک جانے سے پہلے اس پتر پر غور کیجئے جو پولیس کو ڈیڈہ کی تلاشی کے دوران ملے ہیں موت کے اس حلق نامے کو لکھا ہے رام رہیم کے ایک اندھ بھگت اندو انسان میں نے اپنا جیون مانفتہ کو سمرکت کر دیا ہے جسے ڈیڈہ سچا سودا دوارہ پر اتصاہید کیا گیا ہے اگر میں کسی درگھٹنا یا کسی انے کارن سے مرتا ہوں تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں گا کسی اور کو میری موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا میرے ونشجوں یا پریوار میں سے کسی کو بھی ٹیرہ کو ذمہ دار بتانے کا عدیقار نہیں ہوگا موت کے ایسے ہزاروں حلف نامے رام رہیم کے آشرم سے ملے ہیں اور انہی حلف ناموں میں چھپی ہے رام رہیم کے مرداباد کی داستان ہنسرات چوہان کے مطابق رام رہیم ان حلف ناموں میں یہ بھی لکھواتا تھا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے شب پر اس کے گھر والوں کا کوئی عدیقار نہیں ہوگا موت کے ایسے حلف نامے تیار کرانے کے بعد شروع ہوتا تھا رام رہیم کا موت کا کاروبا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے کلم جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو مروا دیتے ہیں پھر کیا گڑوا گئے پھر لگا دیتے تھے اوپر جب حت رام رہیم کو دیفتہ کی طرح پوچھتے تھے ان کی حتیہ کے بعد ان کے شف کو ٹھکانے لگانے کے لیے رام رہیم دو طرح کے طریقے اختیار کرتا تھا لاش کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا تو پھر اس کے اوپر بیڑ لگا دیا گیا تاکہ رام رہیم کے مردعباد کا راز زمین کے نیچے ہی دفن رہے پاس میں ایک ایسی زگاہ بنائی ہوئی تھی تو وہاں پر جتنی بھی ڈیٹ بوڑے ہوتی تھی موننگ ٹائم میں ہی جلدی جلدی جلا رہیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے اور پولیس کسی بھی طرح سے ان کا میڈیکل چیک اپ نہ گرا سکے کوئی میڈیکل نہ ہو گھر والوں کو پتہ نہ لگے ہنس راک چوہان کے مطابق رام رہیم نے ہتیا اور شف کو جلانے یا دفنانے کیلئے آشرم میں ایک جگہ دے کر رکھی تھی اور اس جگہ کا نام تھا اجوبا اجوبا نام کی یہ جگہ بابا کی گفہ کے پاس ہے اور یہی پر وہ برہمہ عورت میں کرتا تھا انسانی زندگی سے کھیلنے کا کام ہنس راک چوہان کے مطابق صبح چار بجے کے آس پاس بابا یا تو لاشوں کو جلا دیا کرتا تھا یا پھر وہیں زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا جس سے آشرم میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو بابا کے اس روپ کے بارے میں پتہ نہ چل سکے رام رہیم کے پرانے بھاگ تب سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ککرموں کی داستان دنیا کو سنا رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر پولیس ڈیرہ سچا سودا کے آشرم کی کونے کونے کی ٹھیک سے تلاشی لے تو رام رہیم کے کئی اور گناہ سامنے آئیں گے جو یا تو آشرم کی رہسمیں جفاہ میں کہتے ہیں یا پھر زمین میں دفن ہیں تو دیکھیں آپ نے رونگٹے کھڑی کر دینے والی رام رہیم کے مردہ گھر کی یہ کہانی یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے